دوائیوں والی دکان اور جینون یعنی اصل ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے بہت سارے مردوں کو اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں اریکٹائل ڈس فنکشن لیکن اردو میں یا جس طرح سے ہم سب لوگ اس کو جانتے ہیں اسے کہتے ہیں مردانہ کمزوری ہر معاشرے کی طرح پاکستان میں بھی لوگوں کی ایک مردوں کی ایک ایسی تعداد ہے کہ جو اریکٹائل ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری کا شکار ہوتی ہے لیکن اب پہلے تو ہر کوئی اس پہ بات کرتے ہوئے شرماتا ہے اب جیسے کوئی شخص ہے اس کو ظاہر ہم مریض کہہ لیں یا کوئی ایسا شخص جس کو یہ مسئلہ ہے مردانہ کمزوری یا اریکٹائل ڈس فنکشن کا جب وہ کسی فارمیسی پہ جائے تو چاہیے تو یہ کہ فارمیسی والا اس کو گائیڈ کر دے کہ بھائی اگر آپ کو ایسا کوئی ایشو ہے مسئلہ ہے صحت کا تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کو کھل کے بتائیں وہ اپنے کاغذ پہ پرسکرپشن پیپر پہ آپ کو کچھ دوائیاں لکھ کے دیں گے وہ دوائی پھر ہم جو بھائی آپ مانگ رہے ہیں تو ہم آپ کو وہ دے دیں گے کیونکہ یہ ایک ہیلتھ کا ایشو ہے لیکن بجائے اس کے نہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نہ ڈاکٹر اس کے بارے میں کھل کے بات کرتا ہے نہ دوائی لکھ کے دی جاتی ہے اور نہ ہی پھر فارمیسی والا جو ہے وہ دوائی دیتا ہے تو یہ ایک ایسا محول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں پہلے تو وہ بہت زیادہ سٹریس ڈپریشن اور پریشانی انگزائیٹی میں رہتے ہیں اور دوسرا پھر وہ آخرکار کوئی ایسی حکیمی دوائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں جس سے ان کے گردے اور جگر جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے بات کرنا کہ جو اریکٹرل ڈسفنکشن ہے وہ ایک جنون مسئلہ ہے مردوں کے اندر کچھ مردوں میں ہوتا ہے بلکل باقی تمام ہیلتھ کے ایشیوز کی طرح تو جو اس کے لئے دو قسم کے اب ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کچھ تو ایسی دوائیاں ہیں جو بڑی سٹیڈیز نے ثابت کیا ہے سائنس کی سٹیڈیز نے ثابت کیا ہے کہ ان کا فائدہ ہے اکثر مردوں کو ان کا فائدہ ہوتا ہے اور نقصان بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے اور نقصان بھی کن لوگوں کو ہوتا ہے کیونکہ یہ جو میں اب نام بتاؤں گا ان میں سے پہلی کا میں آپ کو برینڈ بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے میں کس قسم کی دوائیوں کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ اور یہی وہ دوائیاں ہیں جو لینے جاتا ہے جب مریض تو بچارہ وہ شرمارہ ہوتا ہے اور دینے والا بھی آگے سے بڑے غصے سے اس کو جواب دیتا ہے تو یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں یہ خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہیں خون کی نالیوں کو بڑھا کرتی ہیں پھیلاتی ہیں ڈائلیٹ کرتی ہیں بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے اور اسے ایریکشن بہتر ہو جاتی ہے اور مردانہ جو کمزوری ہوتی ہے اس میں نمائع کمی دیکھنے میں آتی ہے تو یہ دوائیاں جو ہیں یہ سائنسی طور پر ٹرائل کے ذریعے بڑے بڑے یعنی اس کے اوپر تحقیقات ہوئی ہیں تو ان کے ذریعے ثابت شدہ ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو دیں گے کن مردوں کو نقصان ہو سکتا ہے کوئی وہ جن کا بلڈ پیشر کام رہتا ہو کیونکہ ان دوائیوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب یہ خون کی نالیوں کو پھیلاتی ہیں ڈائلیٹ کرتی ہیں تو بلڈ پیشر ڈروپ ہو سکتا ہے وہ مریض جو دل کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو بھی کیونکہ ان میں سے یہ سارے نائٹریٹس ہیں ان کا سائنٹیفک نام ہے پی ڈی ای فائیو یعنی فاس فو ڈائی ایسٹی ریز فائیو انہیبیٹرز ان کا ٹیکنیکل نام ہے یہ نائٹریٹس ہوتے ہیں یہ کیونکہ خون کی نالیوں کو بڑھاتے ہیں تو دل کے مریضوں کو بھی کوئی نہ کوئی نائٹریٹ دیا ہوتا ہے ڈاکٹر نے تو پھر ڈری ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ پیشر زیادہ ڈروپ نہ ہو جائے تو وہ مریض تو ہر صورت اپنے کارڈیالوجس سے ضرور بات کرنے اس طرح کی کوئی دوائی لینے سے پہلے تاکہ اس کی جو ڈوز ہے اس کو اسی ساتھ سے ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ ان کی دوائیوں کے ساتھ مسئلہ نہ بنیں باقی اکثر لوگوں کے لیے مردوں کے لیے یہ دوائیاں سیف ہیں یہ تحقیقات نے ثابت کیا اس میں اگر میں سب سے پہلی کی بات کروں کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو وہ وائٹیمن بتاؤں گا کہ جو وائٹیمن سٹیڈیز نے وہ لیکن کم درجے کی سٹیڈیز ہوتی ہیں نمائیں کمی سب سے پہلی سلڈینفل کہتے ہیں اس کا نام ہے ٹیکنیکل یا میڈیکل کا لیکن میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک کا ضرور بتا دوں گا برینڈ نیم بڑی مشہور ہے وائگرہ اب یہ جو سلڈینفل ہے ان تمام کے جو میں نام بتاؤں گا کام وہی ہے کہ خون کی نالیوں کو پھیلاتی ہیں خون کا بہاو بہتر ہو جائے گا اور ایریکشن بہتر ہو جائے گی تو مردانہ کمزوری میں نمائیں کمی دیکھنے میں آتی ہے سلڈینفل کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جب کوئی لیتا ہے ایک ڈوز تو یہ چار گھنٹے کے لیے جو اثر رکھتی ہے یعنی چار گھنٹے کے لیے بہت فرق پڑ جائے گا آپ کے اس مسئلے کو جس کے لیے آپ یہ دوائی لے رہے ہیں دوسرے نمبر پہ بھی بڑی مشہور ہے وہ ٹڈیلیفل ہے یہ اس کا ٹیکنیکل نام ہے اس میں اور باقیوں میں یہ فرق یہ ہے کہ یہ چھتیس گھنٹے تک اس کی جو ایک ڈوز ہوتی ہے وہ کام کر جاتی ہے اور چھتیس گھنٹے تک آپ کو اثر رہتا ہے تو یہ بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہے اگر آپ کا ڈاکٹر اور آپ نے اگر کھل کے بتانا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تو انہیں ریکویسٹ کرنی ہے وہ لکھ دیں گے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ اس ایشو کو حقیقت کی بنیاد پر ڈیل کریں تو وہ لکھ کے دیں گے تو یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے یہ چھتیس گھنٹے کے لیے کام کرتی ہے تیڈالا فیل اس کو کہتے ہیں اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ ہے وارڈینا فیل اور یہ بھی جب ایک ڈوز لی جاتی ہے تو یہ ایک ڈوز جو ہے وہ چار گھنٹے کے لیے کام کرتی ہے تو یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس کے بعد ہے آوانا فیل آوانا فیل جو ہے وہ سکس آورز کے لیے جو اس کی ڈوز ہوتی ہے آوانا فیل کی وہ کام کرتی ہے اور اس کا اور باقی تمام کا فرق یہ ہے کہ اس کے جو سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں وہ بڑے کام ہوتے ہیں یعنی جو بلڈ پیشر کا کام ہونا سر میں درد ہونا اس طرح کے جو ایشیز ہوتے ہیں وہ اس میں بہت کم دیکھے گئے ہیں اور ان تمام کے بارے میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ اکثر مردوں میں کامیاب ہیں اور ان کے سائیڈ فیکٹ کام سے کام ہوتے ہیں تو یہ تو ہیں وہ دوائیاں جو سائنس نے ثابت کی ہیں ڈاکٹروں کو لکھ کے دینی چاہیے جن کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے ان کو دیکھ کے ان کی ڈوز اسی حساب سے ایڈجسٹ کر کے یہ سب بتا کے اور فارمیسی والوں کو بھی یہ رکھنی چاہیے تاکہ یہ لوگ جو اس ایشیو کا شکار ہوتے ہیں ان کو مدد مل سکے بجائے اس کے کہ وہ کسی غلط راستے کی طرف چلے جائیں اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے چار ایسے ملٹائی وائٹیمن کی بات کریں گے کہ جن کے اوپر مختلف عام سی سٹیڈیز ہوئی ہیں تحقیقات ہوئی ہیں بہت بڑے ٹرائلز نہیں ہوئے تو یہ کہا گیا ہے ان سٹیڈیز کے حوالے سے اور ان تمام سٹیڈیز کا میری کوشش ہوگی کہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں میں دے دوں اس وائٹیمن کے حساب سے ہی کہ اگر ان کی کمی ہو تو پھر مردانہ کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے کمی کو پورا کر دیا جائے تو مردانہ کمزوری کم ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے وائٹیمن بی تھری ہے اب بی تھری کا جو ٹیکنیکل نام ہے وہ نائسین ہوتا ہے دوہزار گیارہ میں ایک سٹیڈی ہوئی تھی اس میں پھر دیئے دیکھا گیا کہ لوگوں کو اگر نائسین جو ہے وہ دیا جائے دیکھیں یہ تمام جو وائٹیمنز ہوتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے بھی مل جاتے ہیں اور کچھ خوراک کے اندر بھی ہوتے ہیں جن کے میں نام بتاؤں گا سب کے ساتھ کہ جسے آپ پورا کر سکتے ہیں کہ اگر تین مہینے کے لئے وائٹیمن بی تھری یا نائسین دی جائے تو اس کی کمی پوری ہونے سے لوگوں کو مردانہ کمزوری کے اثرات کم رہے تھے یہ ایک چیز سے ثابت ہوئے یہ کس کس چیز میں موجود ہوتی ہے گوشت میں موجود ہے چکن میں موجود ہے مچھلی میں موجود ہے ممپھلی جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتی ہے اور انڈے کے اندر جو ہے وائٹیمن بی تھری یا جس کا ٹیکنیکل نام نائسین ہے وہ موجود ہوتی ہے آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں ڈاکٹر آپ کو وائٹیمن بی تھری کی کوئی ملٹی وائٹیمن بھی دے سکتا ہے اور اسی طرح سے پھر آپ جو ہیں یہ خوراک بڑھا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو اس سے بھی آپ کی اس کی کمی پورے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں دوسرے نمبر پہ جو وائٹیمن ہے اس کو ہم ویسے تو وائٹیمن بی نائن کہتے ہیں لیکن آپ اس کو فولک ایسڈ کے نام سے پہلے سے ہی جانتے ہیں اس کے اوپر بھی تحقیقات ہوئی ہیں اور جو سٹڈیز ہوئی ہوں نے بتایا کہ جو وائٹیمن یہ جو بی نائن ہے جس کو فولک ایسڈ کہتے ہیں تو یہ جو ہے دوہزار بیس میں بھی سٹڈی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی کہ یہ کمی اس کی پوری کر دیں تو یہ آپ کو مردانہ کمزوری آپ کا بہت کم کر دیتا ہے اور اگر اس کی کمی زیادہ ہو تو پھر مردانہ کمزوری زیادہ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ملٹائی وائٹیمن میں بھی مل جائے گا لیکن کچھ خوراک سے بھی آپ ظاہر ہے کہ اس کو لے سکتے ہیں کن کن خوراکوں میں زیادہ ہوتا ہے فولک ایسڈ وہ ہے جیسے سبز پتوں والی سبزیاں ہیں پالک ہے گوبی وغیرہ ہے اسی طرح سے کلیجی اگر آپ کھائیں سورج مکھی کے جو بی جوتے ہیں وہ اگر آپ لیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اگر آپ چیزیں لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ اچھی خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے فولک ایسڈ اس کے بعد جو تیسے نمبر پہ ہے وہ ہے وائٹیمن سی بڑا مشہور ہے آپ جانتے ہیں اس کا ٹیکنیکل نام اسکوربک ایسڈ ہے وائٹیمن سی کے اندر سب کو پتا ہے کہ ایک زبردست قسم کا ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے آپ کے جسم میں کہیں پہ بھی سوزش ہوتی ہے تو اس کو کم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ کا جو مردانہ کمزوری کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی بہتر کر دیتا ہے اور کافی زیادہ بہتر کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی سٹڈی ہوئی ہیں اور یہ کرتا کیا ہے کہ یہ آپ کے جسم میں وائٹیمن سی اگر زیادہ بہتر مقدار میں موجود ہے تو یہ نائٹرک آکسائیڈ کو بڑھا دیتا ہے آپ کے جسم میں اور جو بڑا ہوا نائٹرک آکسائیڈ ہوتا ہے وہ خون کی نالیوں کو پھیلاتا ہے وہ خون کے بہاو کو جیسے وہ بہتر ہوگا تو آپ کو بہتر ایریکشن ہوگی اور مردانہ کمزوری آپ کے اندر بہت کم ہو جاتی ہے ویسے تو آپ پہ جانتے ہیں پہلے سے بہت زیادہ کہ وائٹیمن سی کن کن چیزوں میں موجود ہوتا ہے اگر آپ سپلیمنٹ نہیں لینا چاہتے تو گولی نہیں لینا چاہتے تو آپ کو کن کن چیزوں میں ملتا ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے مالٹے کے اندر سنگترے کے اندر گریپ فروٹ کے اندر لیمو کے اندر مسمی جسے ہم کہتے ہیں لائم وغیرہ ان کے اندر کیوی فروٹ کے اندر امرود کے اندر پپیتہ پپایا جسے کہتے ہیں اس کے اندر سٹرابری مارکیٹ میں ہر جگہ پہ ملتی ہے وہاں سے اور سرخ مرچیں اور جو سبز مرچے ہوتی ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ مل جاتا ہے تو یہ تیسرا تار چوتھا اور آخری جو وائٹیمن جس کی کمی اور یہ سٹڈیز ہوئی ہیں اس کے اوپر میٹا انالیسز ہوئے ہیں دونوں کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا کہ مختلف سٹڈیز کو پھر کنگھالا گیا ہے تو پھر پتہ چلا کہ جن لوگوں کو وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو ان کو مردانہ کمزوری زیادہ ہوتی ہے اور جن میں یہ کمی نہیں ہوتی ان میں مردانہ کمزوری کے اثرات کام دیکھے گئے ہیں وائٹیمن ڈی کا دوسرا نام سن شائن وائٹیمن بھی ہے کیونکہ اس کا سب سے اچھا جو سورس ہے یا ذریعہ ہے وہ سورج کی روشنی ہے اگر آپ روزانہ اپنے آپ کو جیسے کہیں کام گئے ہیں یا آپ نے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں تو سورج کی روشنی سے روزانہ اپنے آپ کو اگر آپ ایکسپوز کرتے ہیں تو اس سے وائٹیمن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے سب سے اچھا طریقہ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کم سے کم اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پانس سے دس منٹ بھی اگر آپ نے آپ کو سورج کی شام سے ایکسپوز کر دیں تو آپ کا جسم وائٹیمن ڈی بنا لیتا ہے تو اگر آپ یہ نہیں کرتے اور آپ کو ڈاکٹر آپ کا سپلیمنٹ بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ سپلیمنٹ سے بہت بہتر ہے کہ آپ کھانے والی چیزوں سے وائٹیمن ڈی یا باقی جو میں نے وائٹیمن بتائے ہیں وہ لیں اس کے اندر وائٹیمن ڈی کا جو ذرائع ہوتے ہیں کیاکہ شامل ہے اس کے اندر ہے جیسے کہ آپ کو مچھلی لینی چاہیے مچھلی میں سیلمن مچھلی ہے ٹونہ مچھلی ہے سٹراؤٹ ہے سارڈینز ہوتی ہیں یہ ساری مچھلی ہیں چیز یعنی پنیر جو ہے وہ ایک اچھا ذریعہ ہے وائٹیمن ڈی کا دودھ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اچھا ذریعہ ہیں وائٹیمن ڈی کا انڈے اور گوشت یہ بھی ان میں بھی وائٹیمن ڈی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے آپ بادام کھا سکتے ہیں بادام دودھ پی سکتے ہیں سیب ہیں کیلے ہیں کیرٹس یعنی گاجرے ہیں ان تمام کے اندر بڑی اچھی مقدار میں وائٹیمن ڈی ہوتا ہے اگر آپ ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی نہیں ہوگی تو دوستو یہ ہیں وہ چار وائٹیمن جن کی کمی جو ہے وہ مردانہ کمزوری کو بڑھا دیتی ہے جن کی جن کا اگر نارمل لیول ہے تو اس کے مردانہ کمزوری کے اثرات کم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو بھی مردانہ کمزوری ہے تو آپ کوشش کریں کسی سمجھدار ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں جو آپ کے اس مسئلے کو پہلے تو سمجھ لیں اور سمجھ کے جو آپ کو جنون دوائی چاہیے وہ ضرور آپ کو پریسکرائب کر دے ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرے اور اگر آپ کو فارمیسی والے یا میڈیکل سٹور والے وہ دوائی نہیں دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چانسز ہیں کہ ان کے پاس ہوں تو آپ ان کی کہیں پہ بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ کہ جنون مسئلہ ہے اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے باقی بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے ہیلتھ کا کہ جس کے لیے آپ دوائی لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل پر ساں کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ یا کوئی بھی ویڈیو اچھے لگتی ہے اور لگتا ہے کہ کسی دو سے رشتہ دار کو فائدہ دے سکتی ہے تو اس کو شیئر کرنی چاہ آپشن ہے اس سے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشے محفوظ رکھیں